السلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ لوگ جی شکر اللہ کامے بلکل ٹھیک خیر وفید کے ساتھ ہیں تو جی پیارے ویورز آج ہم آپ کے ساتھ آلو مٹر ہمالے چاول بنانے کی ریسپی جو ہے وہ شیئر کریں گے ہم نے اب مسالہ جو ہے بنا لیا ہے اس میں ہم نے آٹ کر دیا ہے آلو اور ساتھ ہی ہم نے اس میں تھوڑے سے مٹر آٹ کر دیا ہے مسالے کو مچے سے بھون لیں گے بھوننے کے بعد پھر ہم اس میں آٹ کریں گے پانی تو جی پیارے ویورز آج چوتھا رمضان ہے ماشاءاللہ سے آج چوتھی افطاری ہے تو پلیز پیارے ویورز گھر پہ کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ چل رہا تھا جس کی وجہ سے جو ہے ویڈیو بنائی ہے بڑ جتنی بھی بنی ہے ہم آپ لوگوں کے لئے ضرور لے کر آئے ہیں تو آج چوتھا روزہ ہے چوتھے روزے کی افطاری کے لئے بھی جو ہے سمال ریڈی کرنا ہے تو پھر ہم لوگوں نے سوچا جی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے تو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں آلو مٹر والے چاوال کی مزیدار سی ریسپی تو افطاری کے لئے جو بھی کچھ بنے گا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پہلے ویورز پلیز آپ لوگ ہمارے چینل کو ویٹیس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ویل ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ انے والی میتماع ویڈیوز پر وقت آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکیں اور آپ لوگ انجوائے کر سکیں اور جو لوگ ڈیلی روٹین میں میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان لوگوں سے ایک آج از اینڈر کوسٹ ہے جی وہ ہماری ویڈیو جو ہے اند تک ضرور دیکھا کریں درمیان میں سکپ مت کیا کریں تو جی بھائی ویڈیوز ہم نے آلو مٹا جو ہے اچھے زمبون کے اس میں پانی بھول ہوا ہے ہم نے اس میں رائز ایڈ کر دیا ہے رائز جو ہے ان کو ہم اسی دوران ہی اس کا نمک چیک کریں گے کم یا زیادہ جتنی بھی کوانٹر ٹیم ہے ہمیں چاہیے ہوگا ہم اس کے اندر نمک ایڈ کر دیں گے تو پلیز فائنلی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دم پر رکھنے برکے بلکل قریب تر ہو چکے ہیں اور دوسری سائٹ پر ہم نے جو دال ماش ہے اس کو بھی گو کے رکھا ہے آج ہم آپ کے ساتھ دال ماش کی زیادہ سی رسی بھی جو ہے وہ بھی شیئر کریں گے ساتھ میں جو ہے افتاری کے لئے جو بھی کچھ مینے کا سب جو ہے چیزیں ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تو پلیز آپ لوگ ہمارے چینل کوکویٹ ٹیسٹ کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پر جو کلے کریں تک کہنے والی متما ویڈیوز بروقت آپ لوگوں تو کسانی سے پہن سکیں اور آپ لوگ انجوائی کر سکیں بہت ہی مزے کی ویڈیو جو ہے بننے جاری ہے آج کی تو جی پیارے ویڈیوز ماش اللہ سے بہت ہی مزے کی ویڈیو ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو پلیز پیارے ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل کو سپورٹ کریں زیادہ زیادہ چاوڑ جو ہے فائنلی تو آپ ہم نے دم پر رکھ دیئے ہیں چاوڑ ہمارے دم پر جو ہے ہم نے رکھ دیئے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو مزید ہم دوسری چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے بہت ٹائم شورٹ ہے اس وجہ سے تو پلیز پیارے ویڈیوز ہم نے یہاں پر لیا ہے ایک پیانوس میں ہم نے گھی دو چمہ جو ہے جیسے گھی گھرم ہوا ہے ہم نے سوالہ مکسٹر بنا کر رکھا باتا ٹائم شورٹیج کی وجہ سے پوری ریسپی جو ہے وہ وہ نہیں مطلب ہو پاتی تو یہاں پر ہم نے مسالہ جو ہے اچھے سے بھولنا ہے بھولنے کے بعد جو ہے ہم نے دال مار جو ہے بھگو کے رکھی ہوئی ہے جو ہے تقریبہ چوتھے رمضان کی تاریخ کا ٹائم ہے اور ٹائم شورٹ ہونے کی وجہ سے کچھ جو ہے گھر پر کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے پوری ویڈیو جو ہے نہیں دکھائی جاتی پوری ریسپی کی اور اب شورٹ شورٹ کر کے ہم آپ لوگوں کے ساتھ ساری ریسپی جو ہے شیئر کرتے ہیں مسالہ اچھے سے بھول لیا ہے تقریبہ دو عدد اس میں ہم نے پیاسٹ ایڈ کیا تھے میڈیم سائز کے جس طرح روٹین میں ہم مسالہ بناتے ہیں اسی طرح اسی طرح روٹین میں ہم نے مسالہ بنایا تھا اس کو بوائل کیا لیدر سے اس کے بعد پھر ہم نے مکسٹر جک میں ڈال کر اس کو پھر مکسٹر میں برینڈ کر لیا تھا اسی طرح ہم نے گھی ایڈ کر کے مسالے کو اچھے سے بھول لیا ہے مسالہ چونکہ ہم اچھے سے تقریبہ بھول لیں گے تاکہ جو ہے اس کے پیاس ٹماٹر جو ہے یک جان ہو جاتے ہیں تو کھانے کی میں مطلب ٹیسٹ اس کا مزہ دھوالا ہو جاتا ہے کچھ لوگ دوسرے طریقے سے بناتے ہیں پہلے پیاس براؤن کرتے ہیں پھر جنجر گارلک پیسٹرائٹ کرتے ہیں اس طرح سے بھی ہم لوگ بناتے ہیں لیکن ہماری ہم اس طریقے سے بناتے ہیں جو ہے اور زیادہ ایزی مہتا ہے پہلے باست یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ دال ماش ہے بھگو کے رکھ دی ہے تقریباً ایک پہو کے قریب دال ماش ہے جگہ ہم نے بھگو کے ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دی تھی ساف کر کے چون کے دھو کے رکھ دی تھی ایک گھنٹہ پہلے جیسے ہمارا مسالہ ریڈی ہوا ہے ہم اس کا پانی نہیں چینج کریں گے اسی پانی میں ہی دال کو بھیگیا ہے پانی میں ہی دال کو جو ہے ہم پک نکلے رکھ دیں گے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزہ گی ریسیپی ہے آج دال ماش کی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہاں پہ ہم نے لیا ہے یہ کڑا ہی جس میں ہم نے ایڈ کیا ہے تقریباً 1kg کے قریب بیف میٹ ایڈ کیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے 1kg کے قریب ہم نے بیف میٹ ایڈ کر دیا ہے اور اس کے اندر ہم نے پانی ایڈ کر دیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی جتنی پانی میں اچھے سے پک جائیں گل جائیں اور ہم اس میں تقریباً 1 ڈی سپون کے قریب جو ہے جنجر مرلک پیسٹ وہ ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے دوسرے مسالے تو یہاں پہ ہم جو لیں گے جی سبز مرچیں اور سوری سرخ مرچیں تقریباً 1 ڈی سپون کے قریب سورک مرچ پاورڈر اور ساتھ ہم اس کے ایڈ کر دیں گے تقریباً 1 ڈی سپون کے قریب سورک مرچ پاورڈر میکس اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے جیسے ہی ہم اس کو میکس کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے دوسرے چیزیں جیسے کہ دوسرے مسالے اب ہم اس میں برینگ جو ہے برینگ برینگ سب سے پہلے کٹیں گے جس سبز مرچیں کیونکہ ٹائم شورٹ ہے افتاری کا ٹائم نکل رہا ہے اس وجہ سے ہمیں جو ہے ہم نے ہاتھ و ہاتھ کام کرنا ہوتا ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے سبز مرچیں یہ دیکھیں ہم مرینگ مری کاٹ کے اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ پکنا بھی شروع ہو گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے اندر سبز مرچیں ایڈ کر رہے ہیں جیسے ہی ہم اس میں سبز مرچیں ایڈ کر لیں گے پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تقریباً دو جو ہے لار سائز کے ہمیری ٹیمارٹر لیے ہیں وہ ہم اس میں مری کاٹ کے ایڈ کر دیں گے اس طریقے سے کیونکہ ٹائم شورٹ ہے اس کی وجہ سے کیونکہ ہمیں ہماری ریزی پیٹی میں آپ کے پاس آتی ہیں اس طریقے سے نہیں ہوتی ہیں بڑھ جو ہے ہمیں کنسٹرکشن کا کام گھر پہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اور جنرلی فٹ اپ فٹ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے تقریباً دو لارج سائز کے ٹیمارٹر تھے جو کہ ہم نے اس میں ایڈ کیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک ہم نے کاٹ دیا ہے دوسرا جو ہے ہم کاٹ رہے ہیں اور اتنی سپیٹ سے ہمیں کٹنگ کرنا پڑا ہے جی ہمارے ہاتھ بھی کام پڑھے ہیں کٹنگ کرتے ہیں ٹائم شورٹ ہے افتاری میں جس ایک گھنٹہ رہتا ہے اور کافی ساری چیزیں بنانی ہوا پیاز جو ہم نے کار لیا تھا وہ پیاز بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے تو جی پھر اگر ہم اس کو پکنے کھرے رکھ دیں گے لیکن میں ایک گھنٹہ مارشاللہ سے فائنالی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی کڑائی میں جو کہ ہم نے ایڈ کیا تھا مرسالے مغارا ایڈ کر کے گوش ایڈ کیا تھا تو گوش جو ہے ہمارا مارشاللہ سے فائنالی طور پر بھوننے کے قریب قریب تک جا چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تو کھانے کے بڑے چمچ گھی کے اس کے بعد پھر ہم اس کو اچھے سے کڑائی کو بھون لیں گے بھوننے کے بعد اس کو نیچے اتاریں گے بھوننے کے بعد پھر ہم چار پانچوں میں روٹیاں بنا لیں گے اس طریقے سے ہم ایڈ کریں گے کہ اچھے سے اس کو ہم بھول لیں گے تو پریس پر ریورس آپ لوگ جوڑیں گے ہمارسات اسی طرح مذرزہ کھانا مذرزہ کی ریسپیس کے لیے ہم اسی طرح لوگ کے لیے مذرزہ کی ریسپیس جو ہے لیکر حاضر ہوتے رہیں گے ماشاءاللہ سے جو ہے جو ہمارا میٹ ہے وہ اچھے سے جو ہے ماشاءاللہ سے ہم نے اچھے سے بھول لیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مزید تھوڑا سا گریزی والی میں چاہیے تھا کینگا ٹائم شورٹ ہے جس کی وجہ سے ہمیں جلدی جلدی سب کش کرنا پڑتا ہے کیونکہ آج چوتھا روزہ ہے ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم نے چارٹ جو ہے اس کو بھی ریڈی کر کے رکھ لیا ہے سارے نیا فروش جو ہے ہم نے کٹ کر کے رکھ لیا ہے اب ہم اس میں تقریباً دہی آٹ کریں گے اس طرح سے ہم نے دہی آٹ کر لینا ہے اس کے اندر اس کے بعد تقریباً دو سا دھائی چمچ ہم جو ہے سورا خمیت سوری چینی کے آٹ کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو اچھے سے جو ہے پھینڈ لیں گے اور آج بچوں کی افتاری ماشاءاللہ سے چوتھی افتاری ہے اور سپیٹ سے سارے کام کرنے پڑے ہیں ڈیلی روٹین میں جو بنتا ہے ڈیلی روٹین میں سیم سیم چیزیں ہی بنتی ہیں کل جو ہے ہم کوئی نیو ریسپیز لے کر آئیں گے آپ کے لیے تو پریز پہلے ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد پھر جو ہے ہم اس کو ڈیش آٹ کر لیں گے تو ماشاءاللہ سے ہم فائنلی دیکھ سکتے ہیں جی ہم نے اس کو ڈیش آٹ کر لیا ہے ماشاءاللہ سے ہم نے مٹر پلو بہت بیف کڑاہی کے ساتھ میں فوڈ چارٹ اور ساتھ میں جو ہے ڈال ماش کی مزیدار سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ملتے ہیں نیکسٹ افتاری میں اللہ حافظ ملتے ہیں